موسیقی ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پرنس آل پیس ٹی وی کے پلیر فارم میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصور مہمان شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیاری مجید 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 ہیں جی بھائیہ ہم آپ کو کوئی شام دکھتے ہیں پرنس آل پیس ٹی وی پر اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پرنس آل پیس ٹی وی نے اپنا یہ منفرد پروگرام پروگرام نشہ علاقتی ماں رہائی ان نوجوانوں کے لئے شروع کیا ہے وہ نوجوان جو اپنے آپ کو روز بروز تباہی بربادی حلاقہ تو تنظلی کی طرف لے کر جا رہے ہیں نشہ بازی میں اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس حوالہ سے ہماری کیا رہنائی کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے سروں کو چکائیں ہم دعا کے ساتھ خدا کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں قدوس میر بند پاک خدا نسیح سمیں ہمارے بزرگ آسمانی باہ ہم دل کی گہرانیوں سے پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرنس آل پیس ٹی وی کے لئے ساری خدمات کے لئے اور خدا ان پروگرام نشا لا قدیمہ رہائی میں جتنے دیر ہم تیری حضوری میں چھہ رہے ہیں تیرا پاک ہمیں گائٹ کریں ہمیں اکل دانش رحمت آ کر تاکہ ہم ان نوجوانوں کی بزرگیا پروگرام کاؤنسلنگ کر سکیں وہ نوجوان جو اپنے آپ کو روز روز نشا جاسی لانتوں میں تباہ ورباد کر رہے ہیں اپنے خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں دعا ہے کہ خدا ان کو توبہ طائر ہونے کی تفقیقت آگا تاکہ وہ بھی تیری طرف آئیں تیرے کلام کے اچھی باتوں کو سیکھ کر توبہ کریں رہائی پائیں نجات پائیں مخلصی پائیں اور زندگی پائیں اور قصرت کے زندگی پائیں کیونکہ خدا نے یہ سنا سے تو نے فرمایا میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور قصرت کے زندگی پائیں یہ سب کچھ مانگ دیں تیرے پاک نام کے وسیلہ سے حامین جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نشا کوئی بھی ہو یہ کسی خان میں بھی ہو چاہے بانگ ہو افیون ہو چرس ہو ہیرون ہو یہ انسانی صحت کے لئے مزرس رات رکھتی ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سیگرٹ کون سا نشا ہے لیکن ناظرین میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ سیگرٹ بھی یہ نشا ہے اور اس میں نیکوڈین زہر پایا جاتا ہے اور نشا کوئی بھی ہو کسی خان میں بھی ہو ہر طرح کے نشا میں زہر پایا جاتا ہے اور خدا کا کلام اس بات کی شہادت بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی نشا ہو اس میں زہر ہوتا ہے جب ہم امثال کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بزرگ سلیمان نبی رقم درازم وہ لکھتے ہیں کہ شراب شراب کے بارے میں کہتے ہیں کہ شراب سام کی طرح کارتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے یعنی افعی سام ہے اس میں زہر ہوتا ہے اس میں وہ زہر ہوتا ہے جو سب زہروں سے زیادہ زہریلہ ہوتا ہے جب وہ کسی کو افعی سام دس لیتا ہے سڈن اس کی ایک منٹ کے اندر دیت ہو جاتی ہے اتنا اس کے اندر زہریلہ زہر ہوتا ہے اور سب زہروں سے زیادہ اس میں زہر ہوتا ہے اور افعی سام کے زہر کو تشبیح دی گئی ہے شراب کے زہر سے تو نشا کوئی بھی ہو کسی فام میں بھی ہو اس میں زہر ہوتا ہے اور بائبل مقدس دنیا کی چونکہ عظیم کتاب ہے اور ہر شعبہ زندگی میں ہر ہماری رہنمائی کرتی ہے کیونکہ بائبل مقدس زابطہ اخلاق بھی ہے اور زابطہ حیات بھی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس ہمیں اس حوالہ سے شراب کے حوالہ سے اور نشا بازی کے تعلق سے کس طرح سے ہم نے گائیڈ کر دی ہے خدا کے کلامی اکدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب اس کا بیسوں باب اس کی پہلی آیت مقدسہ میں لکھا ہے میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دنا نہیں خدا کے کلام کا پڑا اور سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لئے بائیسی برکت ہو خدا کا شکر ہو پریز اللہ اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات ناظرین خدا کے بندہ نے بزرگ سلیمان نبی نے یہاں پر رقم کی ہے یہاں پر لکھی ہے تحریر کی ہے کیونکہ خدا کے بندہ بزرگ سلیمان نبی من اور وزٹم ہیں حکمت کے بادشاہ ہیں ساری دنیا ان کی اقلمندی اور حکمت کو تسلیم کرتی ہے اور ان کی حکمت کو دیکھنے کے لئے ان کی اقلمندی کے کاموں کو دیکھنے کے لئے بہت سارے بادشاہ عمراء اور بہت سارے لوگ دور دراز کا سفر کر کے ان کی بادشاہی میں ان کے بادشاہ ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے آگر دیکھتے تھے کہ خدا نے واقعہ ہی اپنے نبی کے وہ اپنے بندہ کو بہت ساری اقلمندی سے اور عزتالو شہرہ سے اور حکمت سے نوازہ تھا اور خدا کے بندہ کو ملنے کے لئے ان کی حکمت سیکھنے کے لئے ان کو دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ دور دراز سے آتے تھے اور آج خدا کے بندہ نے جو یہاں پر لکھا ہے ریفرنس وہ کہتے ہیں کہ میں مسخرا اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے میں مسخرا ایک ایسی قسم ہے الکوہل کی شراب کی جس سے ہنگامہ برپاہ ہوتا ہے جب کوئی بھی شراب نوش اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے اس کے سکمک میں اس کے میدہ میں جب یہ قسم جاتی ہے تو وہاں پر بہت سارا زہر زہریلا کیمیکل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ہنگامہ برپاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ کو یہ مفلوج کر دیتی ہے اور وہ آدمی ہنگامہ کرنے اسے بھی باز نہیں رہتا اور خدا کا بندہ بزرگ سلیمان نبی کہتے ہیں کہ جو کوئی ان چیزوں سے فریب کھاتا ہے یعنی نشاول چیزوں سے شراب سے افیون سے بانگ سے چرس سے کوئی بھی ان چیزوں سے فریب کھاتا ہے وہ دناء نہیں بلکہ وہ بے وکو ہے کیونکہ وہ ایسی بری باتوں کی طرف جاتا ہے جو خدا کے کلام بائیبل مقدس ہمیں ایسی بری باتوں سے روکتی ہے منع باز فرماتی ہے تو بھائی مجید جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان نشا کو بطور پہشن اپنے زندگیوں کے اندر لے رہے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں ایسی بری باتوں سے منع باز فرماتا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی نشا باز خدا کی بادشاہ ہمیں داخل نہیں ہوگا تو جو نوجوان نشا جیسی لانت کے اندر بری باتوں کی طرف اپنے زندگیوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں تباہوں پر باب کر رہے ہیں آج آپ پرینس آفیس ٹی وی پر مجود ہیں آپ آج ایسے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں آپ کا شکریہ خدا کرتا ہوں پرینس آفیس ٹی وی کا بھی شکریہ خدا کرتا ہوں جی کہ آپ نے مجھے بلایا تو میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائیوں سے بیٹوں سے جو مجھ سے بڑے ہیں بزرگوں سے یہ جو نشے جاتی لانت ہے یہ تو ہمارے خدا کو بھی نہیں اچھی لگتی میں آپ سے منت اور رضاق کرتا ہوں کہ نشے جاتی لانت سے آپ دور رہیں اور خدا کی بارت کریں خدا کے حضور آئیں اپنے بہن بائیوں سے اچھے طریقے سے ملیں ماں باپ سے اچھے طریقے سے ملیں میں تم سے منت اور فریاد کر کے کہتا ہوں کہ پرید اور ٹی وی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے موقع دیا کہ یہ پغام ہماری قوم تک پہنچے کہ نشے جاتی لانت ہے ہمارے لوگ بہت زیادہ جو کام کر رہے ہیں جو اس قسمس کے موقع کے لیے میں دعا کرتا ہوں حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جو قسمس کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو قسمس کے ٹیم پر لوگ ہمارے بہت زیادہ یہ کام کرتے ہیں مہربانی آپ جیسے کہ جانتے ہیں پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ واقع ہو چکا ہے تو بے شہر میں لے لیں کریچی شہر میں لے لیں کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ کترہ سے مرے تھے اس لانت سے تو آپ سے منت کرتا ہوں افتجا کرتا ہوں کہ یہ نشے جاتی لانت سے دور رہیں اور اپنے قدامت جسو مسیح کی عباد کے خوشی کے موقعے پر اچھی زندگی گزاریں اچھا ٹائم گزاریں اس لئے پریزو ٹی وی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ان بھائی کے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بلایا گوڑ بلس بہت اچھی اور خوبصورت بات بھائی مجید نے اور جامعے اور واضح پیغام ایسے لوگوں کو دیا ہے جو خوشی اور برکت پروگراموں میں اچھے موقعوں پر کرسمس کے برکت موقع پر ایسے ایسی چیزوں کا احتمام کرتے ہیں وہ نشہ کو کرتے ہیں نشہ بازی کے در پہ ہوتے ہیں تو بہت اچھا اچھا اور واضح پیغام بھائی مجید نے ان لوگوں کو دیا ہے کہ آپ اس موقع پر عبادت کریں آپ خدا کے حضور آئیں اس کی شکر گزاری کریں خدا کی حمد و سنا کریں اس کی عبادت کریں تو جب آپ ایسا کریں گے تو یقین ان آپ برکت بھی پائیں گے نشہ بازی کی طرف جائیں گے نشہ کے در پہ ہوں گے تو آپ یقین ان لانتی ٹھہریں گے اور ایسی چیزوں کی بائیبل مقدس میں خدا کے کلام میں کوئی کجائش نہیں ہے خدا کا کلام ہمیں ایسی چیزوں سے منعباز پرماتا ہے تو ہمارے جو والدین ہیں وہ بہمجید کس طرح سے اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت کریں کہ وہ ایسی بری باتوں کی طرف ایسی بری روشوں کی طرف ایسی نشہ بازی کی طرف نہ جائیں تو وہ کس طور سے اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت کریں والدینوں سے میں کوئی عرش کروں گا جی کہ والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے جی وہ یہ دیکھیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اگر وہ پڑ رہے ہیں ان کو پڑھائی پر یہ دیان کریں جی اگر وہ کام کر رہے ہیں ان پر کی دیان کریں یہ چھوٹے بچوں کے لے کر ہم بڑے بچوں جب تک وہ بڑے ہوں گے ہم پوری توجہ کریں گے تو ہمارے بچے یہاں نشہ کی طرف جائیں گے نہ بوری کاموں کا طرف جائیں گے اچھی مستقبل پائیں گے خدا کے حضور آئیں سب والدانوں سے میں کوئی عرش کروں گا کہ اپنے بچوں سے جو کرتے ہیں یہ نشہ بازی کرتے ہیں اور دماغے کرتے ہیں یہ نہ کرن خدا کے حضور میں آئیں یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے ہمارے خدا میں یہ سمسی کی پدیاش پچیس نمبر کو ہوئی ہے مہربانی کر کے والدانوں سے میں میند کرتا ہوں یہ نشہ یا سی لانت چوریاں چکاریاں جو بھی کرتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر پورا دیان دیں اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی دیان دیں اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہاں جا کر بھی بتا کریں کہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے پوچھ ڈاج کرنے چاہیے سکولوں میں بھی جا کر کرنے چاہیے اور جہاں کام کر رہے ہیں وہاں بھی جا کر کرنے چاہیے بہت واضح پیغام ان نوجوانوں کو اور والدین کو خدا کے بندہ ہمارے پیارے بھائی مجید مسیح نے دیا ہے کہ جب ہمارے والدین یہ دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ کس میفل میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرتا ہے صحبت میں بیٹھتا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بری صحبت اچھی عادتوں بگاڑ دیتی ہیں تو جب ہمارے والدین اپنے بیٹوں پر اپنی اولاد پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں ہم بیٹھتے ہیں ان دوستوں میں بیٹھتے ہیں کس میفل میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں تو یقینا وہ ایسی بری باتوں کی طرف نہیں جائیں گے تو جب خدا کا کلام وہ سیکھیں گے وہ ہمارے جب والدین ان کو سکھائیں گے خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں گے تو وہ ایسی بری باتوں کی طرف نہیں جائیں گے تو بائی مجید ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف بیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا خدم ہوا چاہتا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گرس کے ساتھ اس وقت تک دیجئے ہمیں اجازت گوڑ بلیس پرنس آف بیس ٹی وی گوڑ بلیس آل او جو گوڑ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بات جیتے رہیے دیکھتے رہیے پرنس آف بیس ٹی وی